بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیلیل سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باگو آپ کی تمام وریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اور آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دیں ایمان پر خاتمہ فرمائیں قلمہ طیبہ پر آپ کا خاتمہ فرمائیں اللہ باگو آپ کے تمام سکیرہ کبھی رہ گناہ ہو خاص کر ماہ فرمائیں آمین سمامین اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو موقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہوں یہ بہت ہی نیا بہت ہی پیارے ہیں میں نے بہت ہی موقعات کے حمزاد کے پریوں کے جو ہیں عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے پوسٹ کیے تو یہ جو میں آج آپ کے ساتھ موقع کے بارے میں بتانے جا رہے ہوں ان کا نام پر پیالہ ہے یہ پیالے کے اندر ہی نظر آتے ہیں جب ان کی یہ حاضر ہوتی ہیں ہم ان کو جب حاضر کرتے ہیں تو یہ پیالے کے اندر نظر آتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک پیالہ لینا ہے پیالے کے اندر معذرت کے ساتھ سورہ یاسی میں آپ نے ایک مقبہ پڑھ کر خوک مار لینی ہے اس میں آپ کو کوئی سکات دینے کا نہیں بتایا جائے گا یا کوئی پرہیز جلال جمالی کا بھی نہیں بتایا جائے گا صرف سورہ یاسی میں آپ نے پڑھ کر پیالے کے پر خوک مار لینی ہے دس پجے کا صبح کا ٹائم رکھیں گا نماز ورہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے دو نفل شکرانے کے پڑھیں توبہ کے پڑھیں شکرانے کے پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کر کے یہ پیالے والا آپ نے جو ہے طریقہ کرنا ہے جیسے بتایا جائے گا بلکل ویسے کیا جائے گا سورہ یاسی میں ایک مقبہ پیالے کے پڑھ کر آپ نے پھوک مار لینی ہے پیالے کے اندر آپ نے ہرے کلم سے ہرے کلم سے ہری سیاہی سے یا پھر ہرے رنگ کے مارکل سے آسانی کے لئے بتا دیا گیا ہرے رنگ کے مارکل سے چاروں طرف آپ نے لکھ لینا ہے پہلے یاسیم چاہت پڑھ کے اس کے پر خوک مار لینی ہے سلام کولن میں ربی رحیم سلام کولن میں ربی رحیم لکھ لینا ہے چاروں طرف یہ سکرین کے پر بھی تصویر چاہ لیے بلکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور پیالے کے بیچ میں سیاہ دائرہ آپ نے بنا لینا ہے سیاہ دائرے کے اندر آپ نے حاضراتی جو میں نے آپ کو رہا تھا موقعات کی سیاہی ملتی ہیں وہ آپ نے بھی اس میں لگا لینا ہے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بیا بشاہ بنا لے سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں دور میں پوست کیا ہے کہ اگر آپ حدیہ دے سکتے ہیں تو آپ حدیہ بھی دے سکتے ہیں ہماری طرح سے جو اگر بطی اور جو کاجل کا حدیہ آپ جب دیتے ہو تو پھر وہ پی سی آز کر دی جاتی ہے یا پھر ڈاکی ادا خانے سے پوست کر جاتی ہے اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہو تو جس طرح فارنٹ کنٹری سے چیزوں کو بیجا جاتا ہے اس طرح مدربی بھی جوائی جاتی ہے کافی لوگ ابو کی جو میرے والد صاحب ہیں ان کے جو مریض ہیں تو وہ الحمدللہ بہت زیادہ انہیں ابو سے ہی لے کے جاتے ہیں اور مجھے تو نہیں بنانی آتی کیونکہ پھر اس کے پر کچھ پڑھائی ہوتی ہے سی آئی کے اوپر اور اس اگربتی کے اوپر جو مقلاتی اگربتی ہیں جو سے مقلات کو کھیچا جاتا ہے کیونکہ مقلات کی خوراک خوشبو ہے نور کے حالے فرشتوں کے مقام جو ہوتے ہیں ترام ہوتے ہیں اور نور کے حالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مقلات کو خوشبو ان کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے جو میری والد صاحب بناتے ہیں اگربتی وہ بہت ہی نایاب ہوتی ہے لیکن میں نے ویسے بھی اگربتی کا بھی طریقہ پوسٹ کر دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کوئی لے سکتا ہے کوئی نہیں لے سکتا تو حدیعہ اگنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہماری طرف سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا حدیعہ نے جتنے کی بھی بنتی ہے جو میرے والد صاحب نے رکھا ہے بس وہ ہی لیا جائے تو میرے آپ کو ویڈیو میں بھی پوسٹ ہو دیا اگر جس صاحب نے جس بہن میں لینی ہوگی وہ ہمیں کمیٹس بوکس میں بتا دی جائے گا پھر میرے کے ذریعے انصراتہ کر دیا جائے گا نمبر اس لینے دیا جاتا مدرسے کے نمبر ہوتے ہیں لوگ وہ بہت تنگ کرتے ہیں تو کیونکہ یہاں پر میں خود بھی لوگوں کا استخارہ وغیرہ یا کام کرتی ہوں تو میرے جو ان کو بھی نمبر دیتی ہوں وہ خواتین ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ پرسنل نمبر ہوتے ہیں خواتین کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ آن لائن نمبر دینا تو انتخائی ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا ہے یا خواتین ہوں خواتین کے لئے تو بہت زیادہ ہی نہ کیونکہ میں تو کسی اٹائنم بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں میرا جب کبھی پہلے بھی فون آتا ہے تو پہلے کاری صاحب بات کرتے ہیں پھر ہی ہم تک وہ بات آتی ہے یا خواتین ہوں تو پھر ہم سے بات ہوتی ہے یہ تو پہلے کاری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اس لئے یہ ہمارا پرسیجر ہے یہ طریقہ کہا رہا ہے ہماری مدرسے کا کہ ہم اس طرح نمبر لائف نہیں دے سکتے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے کمٹس کیا نمبر نے نمبر بھائی دہن ہم نہیں دے سکتے یہ علام مدرسے میں نہیں ہے میرے والی صاحب آگے جب میں ویڈیو پوز کرتی ہوں تو پتہ نہیں میں کتنی مشکل سے اپنا جو والی صاحب کا عمل ہے آپ لوگوں تک پنچاتی ہوں اس پر بھی میں بہت دانٹ پڑتی ہے تو پھر پنچاتی ہوں تو شاید اکلوتی ہوں تو شاید اس وجہ سے نجاز وعدہ اٹھاتی ہے اپنے والی صاحب کا تو اس وجہ سے آپ کے لئے یہ ہے کہ نمبر آپ مت مانگا کریں کمٹس بوکس میں تو مہربانی ہوگی نمبر نہیں دے سکتے ہاں جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ اپنا ای میل ساتھ دے دیا کریں تاکہ ہم آپ سے ای میل پر آپ سے رابطہ کر سکیں تاکہ آپ کو اسی ای میل پر اپنی ای میل کو پوسٹ کر دے جائے یہ آپ کی فائدے کے لئے بتا رہے ہیں اپنی جو حاضراتی سے یہ ہی ہے وہ اپنی اس دائری میں لگانے بھی ہیں اور غور سے جو بچہ اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور غور سے اس بچے کو اس بالی کو اس کو دیکھنے کو کہنا ہے بچہ نہلات دولا کر اچھے کپڑے پنا کر یا اتر ویرہ لگا کر اس کو بٹھائیے گا اور چودہ سال سے زیادہ عمر کا نہ ہو سات سال سے چودہ سال کا بچہ بچی ہو جو مطلب کہ مکچور ہوں ٹھیک ہے وہ بچے کو آپ بٹھائیے گا ویسے آپ بڑھوں کو بھی کر سکتے ہیں بڑھوں کے اوپر کیونکہ خاص کر خواتینوں کے اوپر مقلات کی جلدی حاضری ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر خواتین کے اندر بہت سادہ ایسی نیچر ہوتی ہیں جو بچوں سے مشابہتی ہیں اسی پرسنٹ بہت جلدی حاضر بچوں پر ہوتے ہیں اور پچاس پرسنٹ جو انسہ ہے خواتین کے پر حاضر ہوتے ہیں اور ٹین پرسنٹ جو انسہ ہے ہم جو حساب لگائیں گے ٹین پرسنٹ جو انسہ ہے وہ مردوں کے اوپر حاضرات ہوتی ہیں مردوں سے مردوں کے پر بہت کم ہوتی ہے مقلات کی حاضریں تو بچے کو آپ نے بیٹھانے سامنے اور بچے کو کہنا ہے آپ نے اس پیالے کے جو دائرہ لگایا ہے اس کندہ دیکھنے کو کہنا ہے عامل گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر اور ایک مرتبہ سورہ یاسن دوبارہ پڑھ کر اور تیتیس مرتبہ پھر سلام کولن من ربی رحیم پڑھ کر پیالے میں اور بچے پر تھوڑی ہی دیر میں پیالے کی سیاہی میں یعنی جو سیاہ دائرہ آپ نے لگایا ہوگا وہاں پر موقع کی حاضری ہو جائے گی موقع کی حاضری کا نزول ہوگا پھر آپ بچے کے وقت سے جو بھی آپ ان سے مدد لینا چاہتے ہیں کام پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پوچھیں لیکن سب سے پہلے بچے کو کہیں گے سلام پیش کریں ان کو خیریت وافت پوچھیں بڑے عدب سے بڑے لحاظ سے بچے کو پہلے آپ سمجھائیں گے جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ منٹو میں کریں گے الحمدللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کی ایک ایسی عظمت ہے انسانوں کے پر اشراف المخلوقات کا میں ایک ویڈیو پوست کروں گی بہت ہی بہت کمال ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نے ہماری جو ذات ہے وہ کیوں اتنی اشراف المخلوقات کو بنایا اتنی بلندی کیوں دی اسی کے ساتھ ایاد چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ جو ہے مقلار پری ہمزاد پر ہیں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جل سے جل جیسے ہی ویڈیو پوست ہو تو آپ تک پہنچ جائیں اور نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ چینل کو سسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لوگوں تک اس علم کو پہنچانا کتنا لازم ہے پلیز مدرسے والوں کی مدد کریں علم کو پھلانے میں بھی ہماری مدد کریں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہر سے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی ہے تو بلکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوگی وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمہ آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہ گئے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تر ضرور کیا کرے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس دن میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عملہ دخل ہوتا ہے عملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجازہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیتن کرسی سات بار تین بار چاروں کھل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزوں سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک ماریں دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو دک پھوک ماتیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائط ہر قسم کی cold dream soft dream ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ نعوذ بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو soft dream ہوئی رہا وہ بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر یہ ساتھ آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مقنہ بھی اسی اقل دکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیعہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹوں کے دور ہے تو ڈاکٹوں کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ثانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر اور ان کے پتے پر لازمان کو جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھین ڈاکٹوں کے غریے ان تک آرہمدوئی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوشٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے ورسے والے پوشٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہے جس کو جیسے لگاتے ہی حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطی شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلی چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جو اس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرس سے اسی کے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتی ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ نے بہت سے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکر کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتی ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچھا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنے خیال دکھیں گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے